کنونشن سے خطاب اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیلرز ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو بتائی کہ آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر کا قومی علماء کنونشن سے خطاب اور خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیلرز ہے پاک فوج فساد فیلرز کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئن کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے اہم بیان جو آپ کو بتا رہے ہیں جس کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیلرز ہے پاک فوج فساد فیلرز کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئن کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا جو شریعت اور آئن کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج فساد فیلرز کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جم فساد فیلرز ہے آرمی چیف جنرول سید آسی منیر کا قوم علماء کنونشن سے خطاب اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جم فساد فیلرز ہے پاک فوج فساد فیلرز کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئن کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے تو آپ کو بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جم فساد فیلرز ہے آرمی چیف کی جانب سے قوم علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایسا کہنا تھا مزید کہا کہ پاک فوج فساد فیلرز کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئن کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئن کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے دہشت گردی کی جنگ میں پختون بھائیوں اور خیبر پختونخواہ کے عوام نے بہت قربانیہ دی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ خوارج کے خاطر اپنے ہمسایہ اور برادر اسلام ممالک سے مخالفت نہ کریں ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے دہشت گردی کی جنگ میں پختون بھائیوں اور پختونخواہ کے عوام نے بہت قربانیہ دی ہیں سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا آرمی چیف صاحب کی اس اہم بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سید محمد علی صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ابھی اپنے ناظرین کو اگاہ کرتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کا قومی علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جنرم فساد فلرز ہے پاک فوج فساد فلرز کے خاتمے کے لیے جدوجہت کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کے مہمان نوازی کی دہشتگردی کے جنگ میں پختون بھائیوں اور خیبر پختونخواہ کے عوام نے بہت قربانیاں دیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں اللہ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں جرائم پیش افراد اور سمگلرز دہشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہنا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جرائم پیش افراد اور سمگلرز دہشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تزیہ کار آبی لطیف صاحب آبی صاحب آپ کا بہت شکریہ آبی صاحب آرمی چیف کی جانب سے جو اہم بیان دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں جی بالکل یہ اس وقت بہت ٹائملی ہے اور دیکھئے یہ جو ہم ٹیروریزم کی ویرز کا دوسری دفعہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایکچلی اگر آپ دیکھیں تو اس نے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے ہماری انسیگریٹی ہے اس ساری چیزوں کو ٹیرنج کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ کہیں پہ بھی ٹیروریزم کی کسی بھی ایون ایکسٹریمزم کی بھی جالت میں دیتا تو ان کا یہ کہنا کہ یہ جو اس طرح کا رویہ ہے اس کے اندر چینج آنی چاہیے اور ٹرو اسلام جو کہ ایک ریلیجن آف پیس ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس پانسٹ کو دیکھیں تو یہ تو کہیں پہ بھی ان چیزوں کی بنجائش نہیں ہے it is always the dialogue it is always وہ اسیمیلیشن ہے جو اسلام اس کی طرف ترکیب دیتا ہے تو اسلام ایک مسائق کانسل سے ایڈریس کرنا اور اس فورم پہ اس بات کا جو ہے کو ایکسپین کرنا اور یہ بتانا i think یہ بہت پرٹننٹ ہے اور یہ بہت ضروری بھی تھا اور بہت تائمی بھی ہے so عبیل عطیف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کے بعد یوں لگتا ہے کہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے اس پر آپ سے کمنٹ لیں گے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ خان نے سمیرہ آپ کے پاس کیا آپ ڈیٹ ہے اسا ہم بیان کے حوالے سے جی بالکل بڑا تاریخی ایک ستاب ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے اور انہوں نے سب سے شروعات جو کی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فل ارض ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فل ارض کے خاتمے کے لئے جدو جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کے خاطر اپنے ہم سایا برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں دہشتگردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختون فاق کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں ہم ان کی کابشوں کو سراتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جن کے امن رہیں شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے جرائم اور سمگلرز مافیا دہشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے نامو سے رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیت نے کہا کہ کسی کی حمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے انہوں نے کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں آسم منیر لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھو علماء مشاہد سے التواز ہے کہ وہ شدد پسندی اور تفضیق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد پل ارض کی نتی کریں چیف نے کہا کہ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ہمیں اپنی تہذیب پر پخرگ ہونا چاہیے ان کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہیں پشمیر تقسین پاکو ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دلکون کی آنسور ہوتا ہے بلکل بڑا تاریخی ایک ستاب ہے آرمی چیف جلسید آسم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے اور انہوں نے سب سے شروعات جو کی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نظیق سب سے بڑا جرم فساد فل ارض ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فل ارض کے خاتمے کے لئے جدو جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کے خاطر اپنے ہمسایا برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں دہشتگردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختون فاق کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں ہم ان کی کابشوں کو سراتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیت نے کہا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے جرائم اور سمگلرز مافیا دہشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے نامو سے رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیت نے کہا کہ کسی کی حمد نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے انہوں نے کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں آسم منیر لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھو علماء مشاہد سے التواز ہے کہ وہ شدر پسندی اور تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد پل ارض کی نتی کریں چیف نے کہا کہ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ہمیں اپنی تہذیب پر پخرگونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہیں پشمیر تقسین پاکو ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دلکون کی آنسور ہوتا ہے